دوسری کتاب آج جو میں لے کے آئے تھا وہ کتاب ہے ملالا یوسف زائی کی آئی ایم ملالا یہ کتاب جو ہے وہ ملالا کی جو ہے ملالا یوسف زائی کی آب بیتی ہے پرسٹینہ لیم کے ساتھ مل کے یہ کتاب کمپائل کی گئی ہے اس کتاب کے اندر ایک حصہ جو کہ ہمارے سوات سے تعلق تھا میں صرف وہ حصہ اس کتاب کے اندر ذکر کروں گا اس کتاب کا آغاز ان کے والد سے ہوتا ہے سوات کے اندر تعلیم کا بہت زیادہ فقدان تھا تو انہوں نے خوشال سکول کے نام سے ایک سکول قائم کیا جب وہاں پہ تالیبان آ گئے تو وہاں پہ تالیبان کی طرف سے وہاں پہ بہت زیادہ ان کو توچر کیا گیا بہت زیادہ ان کو فورس کیا گیا کہ یہ جو لڑکیوں کی ایڈیوکیشن دی جاری ہے سوات کے اندر دوہزار شاید چھے کی باتیں یہ کہ سوات میں پورا تالیبان نے اس کو کنٹرول کر دیا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ سکول بند کریں سکول بند کرنے کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی لگائیں لیکن ان کے والے سب ڈٹے رہے انہوں نے کہا نہیں میں تا لڑکیوں کی تعلیم بند نہیں کروں گا لڑکوں کو بھی جتنی تعلیم بھی ضرور لڑکوں کو یہ اتنی تعلیم بھی ضرور لڑکیوں کی بھی ہے تو انہوں نے جو ہے اپنا سکول بند نہیں کیا آخر کار یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو سکول کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ان کی بیٹی کو ٹارگٹ کیا وہ زخمی ہوئی زخمی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ گئی اور آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر وہ ایک رول مارل بنی گئی ایڈوکیشن جو پر کانٹروورسیز الگ ہیں لیکن سٹرگلز ان کے والد صاحب کی بہت زیادہ ہے اس علاقے کے اندر